رمضان اور توحید اگر ہمارے پاس توحید کی دولت نہ ہو توحید کی برکت نہ ہو تو کیا رمضان کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتے ہیں کیا رمضان میں قرآن کی تلاوت یا دیگر نمافل اور قیام اللیل کا احتمام کرتے ہوئے بھی کیا اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اور آپ کی یہ عمال قبولیت کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں یقینا نہیں تو میں رمضان اور توحید ایک اہم موضوع پر خطاب کے لئے اس کی وضاحت کے لئے میں فضیلت الشیخ سرفراد فیضی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کی وہ آئیں رمضان اور توحید کے اہم موضوع پر خطاب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء وصید المرسلین نبینا محمد وعلا آله وصحبه اجمعین فقد قال اللہ تعالا في القرآن المجید والفرقان الحمید فقد قال اللہ تعالا في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وربك يخلق ما يشاء ویخطار سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف توصیف حمد و سنہ عظمت و بزرگی کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لئے لائق و زیبا ہے جو آسمان سے برکتوں کی برکہ نازل کرتا ہے جو زمین سے رزق کا اگانے والا ہے جس نے آنکھوں کو بسارت کا نور دیا ہے زبان کو گویائی کی طاقت اتا فرمائی ہے جسم کو عمل کی طاقت اور توانائی سے نوازا ہے جو سورج کا روشن کرنے والا ہے جس نے چراغ کا چاند جلایا ہے جو سمندر میں لہرے پیدا کرنے والا ہے ایک ایمان والے بندے کے لئے زندگی میں سب سے بڑا مطلوب سب سے بڑا مقصود سب سے بڑی چاہت سب سے بڑی آرزو سب سے بڑی خواہش اللہ رب العزت کی ہونی جائیے اس کی یہ پوری زندگی اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اس کی نماز روزے اس کے حج اور زکاة اس کا جینا اور برنا سب کا سب اللہ کے لئے ہونا چاہیے جس کو اللہ میں میں تینیہ وغیرہ نے توحید فی طلبی والقصد کا نام دیا ہے کہ ایک ایمان والے بندے کا دنیا میں سب سے بڑا مطلوب دنیا میں سب سے بڑی طلب دنیا میں سب سے بڑی چاہت اللہ ہونی چاہیے اسی طرح اس کی زندگی میں سب سے بڑا مقصود جس کو وہ پانا چاہتا ہے سب سے بڑی آرزو جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کی ہونی چاہیے اس کی ساری محنتیں ساری سرگرمیاں ساری تغودوں ساری کوششیں اس لئے ہونی چاہیے کہ وہ اس راستے پر چلتا رہے جس راستے پر چل کر کے اس کو اس کا رب ملنے والا ہے اس لئے ایک ایمان والا بندہ اپنی صبح و شام میں اپنے دن اور رات میں بار بار اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھ کو سراتِ مستقیم پر چلاتا رہے ایک ایمان والے کے لئے ہر نماز میں نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ واجب اور ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے سراتِ مستقیم کی ہدایت طلب کرے اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ کسی آدمی کی نماز ہوتی نہیں جب تک یہ سر فاتحہ نہ پڑی جائے لا صلات علیم اللہ مقرآ بی فاتحہ تیل کتاب کوئی بھی نماز نہیں ہوتی وہ فرض نماز ہو نفل نمازیں ہو استسقا کی نماز ہو خصوف کی نماز ہو خصوف کی نماز ہو امام کی نماز ہو یا مقتدی کی نماز ہو اللہ کے ہاں کوئی نماز قبول نہیں ہوتی مکمل نہیں تسلیم کی جاتی جب تک کہ اس میں سر فاتحہ نہ پڑی جائے اور یہ سر فاتحہ ہر نماز میں نماز کی ہر رکعت میں بندہ پڑتا ہے اس سر فاتحہ میں بندہ کیا پڑتا ہے سر فاتحہ اصلا دعا ہے پوری کی پورے سر فاتحہ اصلا ہدایت کی دعا ہے سرات مستقیم پر چلنے کی دعا ہے بندہ اللہ رب العالمین سے سرات مستقیم کی ہدایت مانگ رہا ہے ابتداء کی آیتوں میں وہ اللہ کو اس کی عظمتوں کا حوالہ دیتا ہے اللہ رب العالمین کی نام اور اس کی صفتوں کا وسیلہ لگاتا ہے سادی تعریف اللہ کے لئے ہے جو کائنات قرب ہے جو رحمان اور رحیم ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے یہ کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کے ناموں کا اور اس کی صفتوں کا وسیلہ ہے وسیلہ کیوں لگاتا ہے بندہ دعا مانگنے کے لئے ان ناموں اور ان صفتوں کے ذریعے سے بندہ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے ان کا وسیلہ لگا کر کے چوتھی آیت میں بندہ اپنے عمل کا اپنے عقیدے اور ایمان کا وسیلہ لگاتا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجیسے مدد طلب کرتے ہیں یہ بندہ اپنے عمل کا اور اپنی عبادت کا اور اپنی توحید کا وسیلہ لگا رہا ہے کیونکہ ایک ایمان والے بندے کے پاس اللہ رب العالمین کے حوالے دینے کے لئے اللہ رب العالمین کو واسطہ دینے کے لئے توحید سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے اللہ رب العالمین سے کچھ مانگنا ہو تو سب سے قیمتی چیز جس کا حوالہ اللہ کو دیا جا سکتا ہے وہ توحید ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں تجیسے مدد طلب کرنے والے ہیں یہ ساری وسیلے بندہ کیوں لگا رہے ہیں کیونکہ اس کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے کیا مانگتے ہیں اللہ سے سارے وسیلے لگا کر کے اہدینہ سرات المستقیم کہ اللہ ہم کو سرات مستقیم پر چلا یہ سارے حوالے اس نے اس لئے دیئے کیونکہ اس کو سرات مستقیم پر چلنا اس کی سب سے بڑی چاہت ہے اور سرات مستقیم پر وہ کیوں چلنا چاہتا ہے کیونکہ اسی راستے پر چل کے اس کو اس کا رب ملنے والا ہے اللہ نے اپنے نبی کی زبانی کہلوایا بے شک میرا رب سرات مستقیم پر ہے تو جو سرات مستقیم پر چلے گا وہ رب تک کے پہنچے گا اس لئے ایمان والا بندہ صبح و شام دن رات اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھ کو سرات مستقیم پر چلاتا رہے سرات مستقیم سے ہٹنے نہ دے سرات مستقیم کی ہدایت اتا فرما کیونکہ اسی راستے پر چل کر بندہ اپنے رب تک پہنچنے والا ہے اور ایک ایمان والے بندے کو اپنی زندگی میں سب سے بڑا مقصد اپنے رب تک پہنچنا بنا کر کے رہنا چاہیے ساری عبادتیں ساری محنتیں اسی لئے فرض کی گئی ہیں کہ بندہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکے اس لئے ایک ایمان والے بندی کے لئے دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب اللہ ہونا چاہیے حتی کی اس کی زندگی کی جو سب سے بنیادی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں سے بھی اللہ رب العالمین کو محبوب رکھنا چاہیے یہ روزہ اصل میں اللہ رب العالمین کے سامنے اسی وفاداری کا اعتراف ہوتا ہے ہم روزہ رکھ کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ اعتراف کرتے ہیں کہ کھانا پینا یہ ہماری زندگی کی سب سے بنیادی ضرورت ہے اس کے بغیر ہماری جان باقی نہیں رہ سکتی اس کے بغیر ہماری زندگی سلامت نہیں رہ سکتی لیکن یہ کھانا پینا ان کی عظمت بھی اللہ رب العالمین کی عظمت سے اہم نہیں ہے یہ نعمتیں بھی اللہ رب العالمین سے زیادہ اہم نہیں ہیں یہ رزق بھی اللہ رب العالمین سے زیادہ اہم نہیں ہیں اس لئے اگر اللہ رب العالمین حکم دے گا اس کی مرضی ہوگی اس کی خواہش ہوگی تو ہم اپنی زندگی کی بنیادی ترین ضرورتوں کو اس کے لئے قربان کرنے کے لئے تیار ہیں روزہ رکھ کر کے بندہ اللہ کے سامنے یہ اطراف کرتا ہے کہ وہ رزق کا پجاری نہیں ہے وہ رزاق کا پجاری ہے وہ رزق کی عبادت نہیں کرتا ہے وہ رزاق کی عبادت کرتا ہے وہ رزق کو رزاق سے زیادہ اہمیت دینے والا نہیں ہے اس لئے کہ ایمان والا بندہ جب کھاتا ہے تو وہ کافر کے کھانے سے مختلف کھاتا ہے اللہ نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نتائع یو عاضح نہیں کرتا اس لئے دنیا میں اللہ کافر کو بھی رزق دیتا ہے مسلمان کو بھی رزق دیتا ہے یہاں کافر بھی کھانا کھاتا ہے مسلمان بھی کھانا کھاتا ہے اللہ کی دیوی آکسیجن کافر بھی اپنے پھیپڑوں میں بھرتا ہے مسلمان بھی بھرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے ایمان والے کے کھانے کو کافر کے کھانے سے مختلف قرار دیا ہے کافر بھی دنیا میں کھاتا ہے وہ ساری نعمتیں کھاتا ہے جو اللہ رب العالمین نے مسلمان کو دی ہیں لیکن کافر کا کھانا ہر ادبار سے مسلمان کے کھانے سے الگ ہے اللہ رب العالمین نے کافر کے کھانے کے بارے میں فرمایا اللذین کفروا یتمتعونا ویأکلون کم اتاکلو لنعام کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ تو زندگی صرف عیش کرنے کے لئے جیتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس عیش کرو زندگی کے اندر اپنی عرضوں پوری کرو اپنی خواہشات کو تشکین مخصو باقی اسی کا نام زندگی ہے ساری زندگی ان کی شعوتوں کو پورا کرنے میں گزرتی ہیں ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی عرضوں پوری کر لو اپنی خواہشات کی تکمیل کر لو آدمی بولتا ہے کہ چار دن کی زندگی ہے اس کو مزے سے گزار لو اللہ رب العالمین نے کفر کیا ہے وہ بس مزا لینے کے لئے جیتے ہیں وہ بس عرضوں پوری کرنے کے لئے جیتے ہیں وہ صرف خواہشوں کو تشکین دینے کے لئے زندگی گزارتے ہیں وَيَأْكُلُونَا كَمَاتَا كُلُ الْعَنَعَامَ اور ایسا کھاتے ہیں جیسا جانور کھاتے ہیں کافر آدمی اس کا کھانا جانور کے کھانی کی طرح ہوتا ہے مومن بھی کھانا کھاتا ہے لیکن مومن کھانا کھاتا ہے جینے کے لئے کافر کھانا کھاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ جینا ہی کھانے کے لئے یہ فرق ہوتا ہے ایمان والے کے کھانے میں اور کافر کے کھانے میں کہ مومن جینے کے لئے کھاتا ہے اور کافر کھانے کے لئے جی رہا ہے اس کی زندگی کا سارا مقصد کھانا ہے اس لئے وہ رزق کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے وہ کھانے کی تھالی سامنے رکھتا ہے تو اس کی پوجا کرتا ہے اس نے رزق کو ہی اپنا معبود بنا کر کے رکھا ہوا ہے اس کو آدمی کوئی انسان بھی اگر اس کو دو چار ہزار روپے پکڑا دے تو اس کو بھی بھگوان مان لے گا اس کے سامنے بھی سجدہ کرنے سے گریز نہیں کرے گا وہ رزق کی پوجا کرنے والا ہے کوئی جانور اگر اس کو دودھ دے رہے تو اس کا پشاپ بھی پیے گا اس کی پوجا کرنا شروع کر دے گا کیونکہ وہ جانور اس کو رزق دے رہا ہے ایمان والا بندے اس لئے نہیں کھاتا نا وہ رزق کی عبادت نہیں کرتا ہے بندہ تو پانی بھی پیتا ہے پیاس میں تو کیا کہتا ہے وہ پانی کا شکریہ دا نہیں کرتا وہ کس کا شکریہ دا کرتا ہے پانی دینے والے کا وہ سوکھے گلے جب پانی پیتا ہے تو کیا کہتا ہے الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لئے اسی نے یہ پانی ہم کو فرام کیا ہے پینے کے لئے وہ دودھ پیتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ گائے کی پوجہ نہیں شروع کرتا کہ دودھ پیتا ہے گائے دودھ دیتی ہے تو اس کی پوجہ شروع کردیں پھر اس کا پشاپ بھی متبرک مانیں پھر اس کو بھی پینا شروع کردیں پھر اس کی بھی عوادت کرنے لگیں وہ تو دودھ پیتا ہے تو دودھ دینے والے رب کی تعریف بیان کرتا ہے اس سے دعا کرتا ہے اللہ مبارک لنا فیہ وزیدنا من کہ اللہ تُنہیں یہ رزق ہم کو دیا ہے اس میں برکت دے اور اس میں اضافہ فرما یہ فرق ہوتا ہے ایک ایمان والے کے اور ایک کافر کے روئے میں کہ کافر رزق کا پجاری ہوتا ہے وہ رزق کے لئے زندگی گزارتا ہے وہ جانوروں کی طرح جس طرح جانور ہوتا ہے جانور کی زندگی میں کوئی عالی مقصد نہیں ہوتا کوئی ایم نہیں ہوتا جس کو وہ حاصل کرنا ہے سوائے اس کے پیٹ کے اور اس کی شہوتوں کے جس طرح ایک کتے کی زندگی اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کا مثل کل کی کافر کتے کی طرح ہوتا ہے جیسے کتہ ہوتا ہے کتے کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں وہ صرف اپنا پیٹ اور اپنی آرزویں اس کی شرمگاہ اور اس کا پیٹ اس سے زیادہ کہ اس کی سوچ نہیں ہوتی ہے وہ کھانے کا ایسا لالچی ہوتا ہے کہ آپ پتھر سے بھی ماریں گے تو وہ ایک بار سونگے کا کہیں ہڈی تو نہیں فکی ہے یہ زندگی ہوتی ہے کتے کی ایسے ایک آدمی جو رب کا نہیں ہوتا تو پھر وہ دنیا کے پیچھے ایسے ہی کتہ بن جاتا ہے کتوں کی طرح زندگی گزارتا ہے اس کی ساری مقصود سارا مطلوب ساری سوچا کر کے پیٹ پہ ختم ہوتی ہے شرمگاہ پہ ختم ہوتی ہے اس کا سارا فلسفہ پیٹ کے ہی اردگرد گھومتا ہے اس کی ساری عرضوں میں پیٹ اور شرمگاہ کے اردگرد گھومتی ہیں یہ فرق ہوتا ہے ایک ایمان والے اور ایک کافر کے بیچ میں ایمان والا روزہ رکھ کر کے اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تو نے یہ رسک دیا ہے یہ رسک جب تک تو دے گا کھلائے گا کھائیں گے اور تیری شکر اور تیری حمد بیان کریں گے اور جب تو بھوکا رکھے گا تو اس رسک سے رکھ دے گا تو اس رسک سے بھی رکھ جائیں گے یہ روٹی دینے والے سے بڑی نہیں ہے روٹی دینے والا جب تک روٹی دے گا پیٹ بھر کے کھائیں گے اور اس کو شکریہ دا کریں گے تو جب ایمان والا کھاتا ہے تو کھانے کا بات اللہ کا شکریہ دا کرتا ہے الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے کہ اس نے کھلایا ہے رز کوئی بھی ہو دینے والا تو رزاقی ہے ساری تعریف اس رزاق کے لیے کہ اس نے کھلایا وَسَقَا اور پِلَایا وَسَوَّغَهُ اور جسم میں اس کھانے کو حضم کیا حضم کرنے کی لائق بنایا اس لائق اس جسم کو بنایا کہ ہم کھانا کھائے تو کھانا اس کھانے سے جسم اپنی قوت خون چربی ساری طاقتیں اور توانائیاں جن کی ضرورت جسم کو ہوتی حاصل کر لیتا ہے وَجَعْلَ لَهُ مَخْرَجَا اور اس کھانے کے نکلنے کے ایک رستہ بھی بنا دیا ہے یہ ایمان والے کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ کھاتا ہے تو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے کھاتا ہے تو اس کا نام لے کر کے کھاتا ہے بسم اللہ بول کر کے کھاتا ہے کھا لیتا ہے تو کھلانے والے کا شکریہ دا کرتا ہے لیکن روزے کے اس مہینے میں کھلانے والے نے کھانے سے منع کر دیا ہے پلانے والے نے پانی سے منع کر دیا ہے تو اب نہیں کھائے گا تو کیا اس کی حمد بیان نہیں کرے گا اب اس نے بھوکا رکھا ہے تو کیا بھوکا رہ کر کے اس کی تعریف نہیں کرے گا اب اس نے پانی سے رکھ دیا ہے تو کیا پیاسی زمان سے اس کی حمد کے ترانی نہیں گائے گا ایمان والا بندہ بھوکا رہ کر کے بھی اللہ کی حمد کرتا ہے اور اللہ کی تعریفیں بیان کرتا ہے اور اس حالت سے زیادہ بیان کرتا ہے جب وہ سہراب تھا بھوکا رہ گا تو بھوکا رہ کر کے بھی اللہ کی حمد بیان کرے گا پیاسا رہ گا تو پیاسا رہ کر کے بھی اللہ کی سنا کے گیت گائے گا یہ ایمان والے بندے کی اللہ رب العالمین سے وفاداری ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے وفادار ہیں وہ جب تک کھلائے گا کھا کر کے اس کے وفاداری نبائیں گے اور جب وہ کھانے سے روک دیکھا تو بھوکے پیٹ اس کے وفاداری نبائیں گے اس دنیا میں رزق کی اہمیت رزاق سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے یہ روزہ ہم کو سکھاتا ہے روزہ اس نیت اور شعور کے ساتھ رکھنا ہے اور جب ہم روزہ کو اس نیت اور شعور کے ساتھ رکھیں گے تو یہ روزہ ہم کو موحید بنائے گا ہمارے ایمان میں اضافہ کرے گا ہمارے اندر تقوی پیدا کرے گا اللہ سے ہمارے تعلق مضبوط کرے گا ہمارے دل کو اللہ رب العالمین کی محبت سے جوڑے گا جب روزہ اس شعور کے ساتھ رکھا جائے کی اللہ کے لئے رکھا گیا ہے آپ نے وہ حدیث سنی نابی کی من ساما رمضان ایمان و احتسابا جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ ایمان کے ساتھ کا مطلب یہ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوگی جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا توہید نہیں ہوگی اس کی کوئی نہیں کہ اللہ کیا قبول نہیں اور احتساب کے ساتھ رکھے یعنی اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید کرتے ہوئے کہ اللہ ہماری بھوک اور پیاس کو قبول کر لے ہمارے ہماری اس تڑب کو ہماری اس درد اور تکلیف اس کو قبول کر لے یہ بھوک اور پیاس اللہ کے لیے ہو تو اللہ رب العالمین کو یہ روزہ پسند ہے اس لئے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزامیں دینے والا ہوں بھئی ایمان والی کی تو نمازی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہیں قربانیاں بھی اللہ کے لیے ہوتی ہیں پھر روزے میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص کر لیا بھئی ایمان والا تو نمازی بھی پڑھتا ہے تو اللہ کے لئے پڑتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لئے لیکن اللہ نے روزے کو ایسی کونسی فضیلت دی ہے کہ سارے عبادتوں کے بارے میں لینے کا روزے کے بارے میں فرما رہے ہیں روزہ میرے لئے ہے یہ میرا اور بندی کا پرائیوٹ معاملہ ہے مخصوص معاملہ ہے سیکریٹ معاملہ ہے اس میں اور کوئی تیسرا شریک نہیں ہے تو جس طرح اس کی طرف سے کوئی شریک نہیں ہے میری طرف سے بھی کوئی شریک نہیں ہے میں کتنا سواب دینے والا ہوں میں جانتا ہوں دیکھئے روزے اور توحید کا تعلق سمجھنے کے لئے شرک کے قسم سمجھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی بہت سارے اقسام میں سے شرک کے قسم قرار دی ہے ریا ریا کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا شوف کرنا کہ شو آف مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا ہے نیت اس نے باندھ لی ہے اور اس نے دیکھا کہ بغل میں دو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی نماز کو تو وہ یہ سوچ کر کے کہ میری نماز کی تعریف ہو پانچ منٹ کے بجائے سات منٹ قیام کر لیتا ہے کہ لوگ دیکھیں تو سوچیں کہ بھائی کتنا لمبی نماز پڑھنے والا بندہ ہے سجدے میں گیا ہے اور اس کو احساس ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ میرے سجدے کو دیکھ رہے ہیں تو اپنا سجدہ طویل کر لیں یہ کیا ہے کہ اس نے نماز تو اللہ کے لئے پڑھی لیکن یہ پانچ منٹ کے بعد دو منٹ اور لمبی جو نماز کر لی وہ دو منٹ اللہ کے لئے نہیں تھی وہ دو منٹ لوگوں کو دکھانے کے لئے تھی یہ کیا ہے یہ ریاہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخ وف ما اخاف علیکم الشرق الازغر یہ سب سے بڑی چیز جس کا میں تم پر خدشہ ظاہر کرتا ہوں جس کا خوف تمہارے بارے میں وہ کیا ہے چھوٹا شرق یہ ایسا شرقے کی دکھائی نہیں دیتا بندے کو احساس نہیں ہوتا وہ جیب میں ہاتھ تو ڈالتا ہے چندہ کرنے والے آیا ہے مولوی تو جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے جیب میں ہاتھ ڈالنے کا مقصد تو اللہ رب العالمین کے راستے میں تاؤن کرنا ہوتا ہے لیکن وہ پانچ سو کی جگہ ہزار کی نوٹ نکال لیتا ہے کہ مجھ کو سخی اور فیاض سمجھا جائے مجھ کو سیڑ سمجھا جائے لوگ میری سخاوت پر میری تعریف کریں تو پانچ سو دور نے اس نے اللہ کے لئے دیا تھا پانچ سو کی جگہ ایک ہزار اس لئے بڑھا لیا تاکہ سخی سمجھا جائے تو یہ پانچ سو اللہ کے لئے نہیں تھا یہ شرق ازغر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا ہے کہ بندہ نیکیاں اللہ رب العالمین کے علاوہ لوگوں کو دکھانے کے لئے بھی کریں روزہ ساری عبادتوں میں واحد ایسی عبادت ہے جس میں ریا کا دخل کم سے کم تر ہوتا ہے مطلب کوئی آدمی صرف اللہ رب العالمین کے لئے روزہ رکھے گا تو ہی وہ بھوکا پیاسا رہے گا اور صرف اللہ کو معلوم ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھائے کی نہیں رکھائے روزہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ریا نہیں ہو سکتی کسی حد تک ریا یہ ہو سکتی کہ آدمی روزہ داروں جیسا مسکین سا مو بنا کر کے رکھے اور چھپکے سے کھانا کھالے پانی پی لے تو یہ ہو سکتا ہے کہ چھپکے سے کھانا کھا رہا ہے پانی پی رہا ہے لیکن لوگوں کے سامنے مسکین سی صورت بنا کر کے رکھئے کہ لوگ سمجھے کہ روزہ سے ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ منسام یورائی فقط اشرق جس نے دکھانے کے لئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا لیکن اگر دل میں اللہ کا ایمان نہیں ہے تو بندہ فجر سے لے کر مغرب تک بھوکا نہیں رہے گا دن بھر میں بہت سارے حالات بہت سارے موقعیں ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی چھپکے سے کھانا کھالے چھپکے سے پانی پی لے ہوتے کی نہیں ہوتے بھئی آدمی وضو بنا رہا ہے وضو بناتے بناتے دو گھٹ نگل لے کون اس کو دیکھنے جا رہا ہے نگل سکتا ہے نہیں نگلے گا اسی صورت میں نہیں نگلے گا کہ اس کا ایمان ہوگا کہ دنیا میں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو آسمانوں سے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے یہ ایمان ہوگا تو ہی بندہ بھوکا پیاسا رہے گا گرنا دھر میں کوئی نہیں ہے فریج ہے ٹھنڈا پانی اندر رکھا ہوا ہے رمضان کے مہینے میں روحفظہ بھی رکھا ہوا ہے کون دیکھنے والا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اگر اللہ پر ایمان بالغیب ہے تو ہی بندہ پیاسا رہے گا ورنہ یہ پیاس انسانوں کے لئے تو وہ برداشت نہیں کرے گا انسانوں کے لئے مسکین سی صورت بنا کر کے رکھے گا تاکہ لوگ روزہ سمجھیں کہ روزے سے اس کو کھانا کھانا ہوگا دنیا بھر میں بہت سارے موقع ہوتے ہیں کھانا کھانے کے اپنے علاقے میں کھانا کھانے سے شرمائے گا کہ لوگ سوچیں گے روزے کے حالت میں کھانا کھانا کھا رہا ہے تو باہر کے علاقوں میں جا کے کھانے لے گا اور اس رمضان کے مہینے میں تو اس طرح کی سہولتیں بھی ہوتی ہیں کی ہوتل پر پردے پڑے ہوئے یعنی بندہ اللہ سے نہیں شرماتا لیکن بندوں سے شرمار ہے اصل حق کس کا ہے کہ کس سے شرمائے جائے اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا اللہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے تو اگر اللہ پر ایمان ہوگا تو ہی بندہ بھوکا پیسا رہے گا ورنہو بھوکا پیسا نہیں رہے گا اور وہ بھوکا پیسا واقعیتا ہے کی نہیں ہے تو اللہ جانتا یا تو بندہ جانتا ہے یہ اللہ اور بندے کی بیچ کا معاملہ ہے میں نہیں جانتا آپ کی شکلیں دیکھ کر کہ لگ رہا ہے کہ آپ روزے سے ہیں آپ کو میری شکل دیکھ کر شاید لگ رہا ہوگی میں روزے سے ہوں لیکن یہ تو میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے صبح پانی پیا یکی نہیں پیا ہے کھانا کھایا یکی نہیں کھایا ہے یہ میں جانتا ہوں میرا رب جانتا ہے یہ آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتے ہیں کہ آپ واقعیتا فجر کی نماز کے بعد سے بھوکے پیاسے ہیں کی نہیں ہیں تو یہ آپ کا اور آپ کے رب کے بیچ کا معاملہ ہے یہ بندے کا اور اس کے رب کے بیچ کا معاملہ ہوتا ہے یا تو بندہ جانتا ہے یا تو اس کا رب جانتا ہے تو جس طرح عمل کے معاملے میں بندہ اور رب کے بیچ کا معاملہ ہے اسی طرح عجل کے معاملے میں بھی بندہ اور رب کے بیچ کا معاملہ ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ بھوک اور پیاس ہے کی نہیں ہے اور پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ اس بھوک اور پیاس کہ اللہ کیا جزا دینے والا ہے لیکن اگر واقعیتاً بندہ اللہ کے لئے بھوک اور پیاسا رہ گیا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کو یہ بھوک اور پیاس ایسی محبوب ہے کہ اللہ نے فرمایا لَخَلُوفُ فَمِصَائِمِ اَتْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِحِ الْمِسْ کی روزے دار کی مو کی بو اللہ رب العالمین کو مشکی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے اللہ ہم سب لوگوں کو ایسی برکت سے اس سعادت سے اللہ رب العالمین ہم کو محروم نہ رکھے کہ ہمارے مو کی بو آپ سوچیں مو کی بو کیا ہوتی بھئی مو سے بدبو آ رہی ہو تو عورت بھی آدمی کے قریب نہیں جاتی نا اس کے اپنی بیوی فقہاں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی مو کی بدبو کی وجہ سے خلا لینا چاہے تو اس کو حق ہے کہ وہ خلا لے لے اگر مو سے بدبو آ رہی ہے شوہر کے اور وہ خلا لینا چاہے تو قاضی کے پاس خلا کے لیے ایک سبب یہ دے سکتی ہے اور یہ جنوین سبب تسلیم کیا جائے گا کہ اس کے شوہر کے مو سے بدبو آتی ہے آپ سوچیں کہ روزے دار کی مو کی بدبو جو خالی پیٹھ ہونی کے جیسے آتی ہے یہ بھوک اللہ کو ایسی محبوب ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ بھوکا ہے اور اس کی بھوک مجھ کو ایسی محبوب ہے کہ اس کے مو کی بھو مجھ کو مشک کی خشبو سے بھی زیادہ پسند دیتا ہے یہ بھوک یہ اتنی اہم کیوں ہے یہ بھوک اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے جنت میں ہاتھ دروازے رکھیں اور ایک دروازہ خاص اپنے روزے دار بندوں کے لئے خاص کر دیا ہے باب الرعیان ایک ایسا دروازہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ایسے بندوں کے لئے خاص کر دیا جو کسرت سے روزہ رکھنے والے فرض روزے تو ساری رکھتے ہیں جو فرض کے علاوہ بھی روزے رکھتے ہیں اللہ نے ان کے لئے ایک وی آئی پی گیٹ الگ سے جنت میں بنایا ہوا ہے وی آئی پی گیٹ ہوتے ہیں بھئی دیکھئے کسی جلسے وغیرہ میں ہم جاتے ہیں بڑے پروگرام میں جاتے ہیں تو ایک تو جنرل گیٹ ہوتا ہے اس سے کسی کو بھی آنا جانا ہے جائے لیکن ایک ہوتا ہے وی آئی پی گیٹ جس پہ ریڈ کالین بھی چھیوی ہوتی ہے ریڈ کارپیٹ اس ریڈ کارپیٹ سے تو صرف ریڈ کارپیٹ پہ چلنے والے لوگی جاتے ہیں سیلیبریٹیز جاتے ہیں وی آئی پیز جاتے ہیں اس میں ہر کسی کو داخل راخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی ہے تو اللہ نے جنتیوں کے لئے الگ سے وی آئی پی گیٹ جنت میں روزے داروں کے لئے بنا کر کے رکھا ہوا ہے یہ اتنی محبوب ہے اللہ کو بھوک دنیا میں کتنے سارے لوگ بھوکے رہتے ہیں کتنے سارے لوگ فاقہ کشی کرتے ہیں لیکن یہ چودہ اٹھرہ گھنٹہ بھوکا رہ جانا اللہ کو اگر اتنا محبوب ہو کہ اس بھوک سے ہونے والی بدبو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہو یہ کہ اللہ نے اپنے روزے دار بندوں کے لئے الگ سے دروازہ جنت میں بنا کر کے رکھا ہوا ہے یہ ساری محبت روزے داروں سے کیوں ہے اللہ نے فرمایا کہ اس نے اپنا کھانا چھوڑ دیا ہے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اپنی شہوتوں کو قربان کر رہے ہیں کس کے لئے قربان کر رہے ہیں میرے لئے قربان کر رہے ہیں ساری روزے کی سارا نچوڑ روزے کا سارا لطف روزے کا اسی لئے اجلی میں ہے میرے لئے کہ اللہ کے لئے ہو یہ کھانا کس کے لئے چھوڑا ہے اللہ کے لئے چھوڑا ہے یہ اللہ رب العالبین کے رزق سے بے اتنائی نہیں ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے بھوک شدت کی لگی ہوئی ہے لیکن کھانا نہیں کھا رہا ہے کیوں کیونکہ کھانا دلے والے نے روک کر کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں کھانا ہے تو اس سے محبت ایسی ہے اس سے تعلق اور لگاؤ ایسا ہے اس کے حکم کا احترام ایسا ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہے بھوک پیٹ میں لگی ہوئی ہے لیکن مو موڑ کر کے بیٹھا ہے غزہ سے پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے کلی کر رہا ہے گلے تک پانی جا رہا ہے لیکن تھوک دے رہا ہے نہیں پی رہا ہے کیوں نہیں پی رہا ہے کیونکہ پلانے والے نے روکا ہوا ہے پانی سے یہ میرے لئے کھانا چھوڑے ہوئے ہیں یہ میرے لئے پانی چھوڑے ہوئے ہیں اللہ کو یہ بات بڑی محبوب ہے کی بندہ میرے لئے کھانا چھوڑ دیا اس نے میرے لئے پانی چھوڑ دیا ہے تو پھر اس کی جزا تو مہی دوں گا میں کسی کو بتا نہیں رہا ہوں کہ اس کی جزا کیا ہے اور اس کی جزا جنت تو یہ روزہ ہمارا روزہ ہم کو اللہ سے جوڑنا چاہئے اگر روزہ واقعتاً روزہ ہے تو یہ روزہ بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے اللہ کا محبوب بناتا ہے اس روزے میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہیے شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ غیر اللہ کے سام سے دعائیں مانگے غیر اللہ سے فریادے کریں یہ بھی شرک ہوتا ہے کہ آپ عبادتوں میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک کر لیں آپ کا روزہ اللہ کے علاوہ لوگوں کے لئے ہو آپ کا روزہ اللہ کے علاوہ رسم ہو کہ سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ایک رسم ہے میں نہ رکھوں تو لوگ کہیں گے دیکھو مسلمان ہو کر کہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ رہا تو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے آپ روزہ لکھنے تو یہ روزہ اللہ کے لئے روزہ نہیں ہوا اس روزہ کے لئے وہ ساری ثواب اور وہ ساری فدیلتیں نہیں ہیں روزہ اللہ کے لئے وہی ہے جو صرف اللہ کے لئے ہو جس میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہو تو یہ روزہ اگر واقعتاً اللہ کے لئے ہے تو یہ روزہ آپ کی دل میں ایمان کو مضبوط کرے گا کہ اللہ رب العالمین کی محبت آپ کی دل میں پیدا کرے گا اللہ رب العالمین کا تقوی آپ کی دل میں پیدا کرے گا آپ کو یہ غور کرنا چاہئے کہ کیا ہم واقعتاً روزہ اسی حیثیت سے رکھ رہے ہیں یا صرف ہم نے بھوکا پیاسا رہنے کو عبادت سمجھ لیا ہے اسلام میں جتنی بھی عبادتیں اللہ نے مشروع قرار دی ہیں ان ساری عبادتوں اسلام کا مقصد ہوتا ہے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے کوئی عبادت کوئی عبادت محض رسمن نہیں ہوتی اسلام میں اللہ نے نمازیں ہم پر مشروع قرار دی ہیں ان کو بتا دیجئے پروگرام ہو رہے ہیں بہت ساری عبادتیں اللہ نے مشروع قرار دی ہیں ہر عبادت اسلام میں عبادتیں ورجش کی طرح نہیں ہوتی ہیں آپ کا بھوکا رہنا اللہ رب العالمین کو ایسے ہی محبوب نہیں ہے آپ نمازیں آ کر کے پڑھتے ہیں نماز کیا ہے نماز کوئی یوگا ہے ابھی اس بیچ میں بحیثیں چھڑی تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ مسلمان کو یوگا کی ضرورت نہیں کیونکہ مسلمان ویسے پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے تو کیا اسلام نے نماز جو مشروع قرار دی ہے کوئی ورجش ہے آپ صبح شام آ کر کے اٹھے بیٹھیں تو آپ کی صحت اچھی رہ گی اسی لئے آپ نماز پڑھنے کیلئے آتے ہیں اگر آپ نماز پڑھنے کیلئے آتے ہیں یہ نمازیں کوئی ورجش تو نہیں ہیں یہ نماز تو آپ کی تربیت کے لئے آپ کے تذکیہ کے لئے واجب کرا دی گئی ہیں اللہ نے فرمایا اِنَّ صَلَاطَ تَنْحَا عَنِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ کی نماز آدمی کو فہش اور منکر کاموں سے روکتی ہے اس کو گناہوں سے روکتی ہے تو نماز اگر واقیتاً نماز ہے اور آپ نماز کو اس کا حق دے رہے ہیں تو نماز آپ کو گناہ نہیں کرنے دے گی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز کو اس کا حق دے رہے ہیں تو نماز آپ کو حرام نہیں کھانے دے گی آپ کا ہاتھ پکڑ لے گی آپ کو جھوٹ نہیں بولنے دے گی آپ کی زبان پکڑ لے گی آپ کو گناہ کے راستوں پہ نہیں چلنے دے گی آپ کا پیل پکڑ لے گی اگر نماز واقیتاً نماز ہے تو نماز اگر واقیتاً نماز ہے تو نماز آپ کے اور گناہوں کے بیچ میں آر بن جائے گی آپ کو گناہ سے روکے گی اگر آپ نے نماز کو اس کا حق دیا ہے تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور چوریاں بھی کرتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں کاتے بھی مار رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور حرام کھا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور شوہر کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں تو پھر آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کو اس کا حق نہیں دے رہے ہیں نماز کو اس کا حق دیں گی تو نماز آپ کو گناہ نہیں کرنے دے گی ایسے ہی روزہ ہے اگر روزے کو اس کا حق دیں گے تو روزہ آپ کو متخی بنائے گا اللہ نے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے تم سے پہلے کے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے کیوں تاکہ تم تقوے والے بن جاؤ تو روزہ اگر واقعیتاً روزہ ہے تو روزہ تقوی پیدا کرے گا وہ آپ کے اندر دینداری پیدا کرے گا اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف پیدا کرے گا لیکن اگر روزہ آپ نے رسم سمجھ کر کے رکھ لیا ہے بھوکا پیاسا رہنا آپ کو ایک سماجی روایت لگتی ہے تو آپ بھوکے پیاسے رہیں گے لیکن آپ کے تیس شعبان اور ایک شعبان میں کوئی فرق نہیں آئے گا اگر آپ نے روزہ کو اس کا حق دیا ہے تو آپ کا ایک شعبان آپ کے تیس شعبان سے مختلف ہونا چاہیے یہ روزہ آپ کے اندر دینداری پیدا کرنی چاہیے یہ روزہ آپ کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے یہ روزہ آپ کو نمازی بنائے گا یہ روزہ آپ کو پرہزگار بنائے گا یہ روزہ آپ کی نگاہوں کو نیشی کرنے والا بنائے گا کب؟ جب آپ اس روزے کو اس کا حق دیں گے اس کو عبادت سمجھ کر کے عبادت کی طرح برتیں گے تو یہ روزہ آپ کو گناہ نہیں کرنے دے گا آپ کے اندر تقوی پیدا کرے گا ہم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ واقعیتا ہم روزے کو اس کا حق دے رہے ہیں کی نہیں دے رہے ہیں اگر یہ روزہ واقعیتا روزہ ہے تو یہ روزہ آپ کا دل اللہ سے جوڑ دے گا آپ کی دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے گا آپ کی دل میں توحید کی محبت پیدا کرے گا اور اگر یہ روزہ اللہ رب العالمین کے لئے نہیں رکھا گیا ہے تو حالت ہی ہوگی کہ آپ پورا رمضان گزار دیں گے اور وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلی تھی وہ اب بھی ہے اللہ رب العالمین ہماری روزوں کو برکت کا سبب بنائیں ہم کو ان روزوں کو حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں رمضان کی ان بابرکت سعادتوں کو اور رحمت کے اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اپنے حق میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں ایمان والے بندے کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان جیسا مہینہ اس کو دیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ہم میں سے کتنے سارے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں اللہ رب العالمین نے اگر قسمت میں ایک اور رمضان لکھا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو نعمت سمجھئے ایمان والے بندے کے لئے تو دو وقت کی نماز بھی مل جائے ایک وقت کی نماز بھی مل جائے ایک سجدہ بھی اگر موت سے پہلے مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے ایمان والے بندے کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کو زندگی میں معلوم ہو کہ اس کے پاس صرف پانچ منٹ کا افعہ بچا ہے تو اس کی سب سے شدید خواہش یہ ہو نہیں چاہیے کہ میں دو رکعہ نمازیں پڑھ لوں سب سے بڑی چیز جو اس کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے تو عبادت سے ہی حاصل ہوتی ہے سچا ایمان اگر دل کے اندر ہے ہم اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ سچا ایمان دل کے اندر ہے ابھی بتا دیا جائے کہ پانچ منٹ آپ کی زندگی اور رہ گئی ہے تو دل میں کیا خواہش ہوگی یہی نہ کہ اللہ رب العالفین کے سامنے دو بار سجدے کرنے کا سر جھکانے کا موقع مل جائے تو اللہ نے اگر ایک اور رمضان ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے جو بہت سارے لوگوں کی قسمت میں نہیں لکھا تھا اگر اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے تو اس کو اپنے لئے غریمت سبجنا چاہیے اگر اس کو ہم نے ضائع اور برباد کر دیا تو ہمارے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے کہ رغی مان فرجلن ادرک رمضان ولم یخفر علا کہ اس آدمی کی ناکھا کالود ہو وہ ہلاک ہو گیا بدقسمت ہے وہ آدمی برباد ہے وہ آدمی کہ رمضان جیسا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا اب تک کہ یہ تین چار روزے گزر چکے ہیں ہم اپنے حالات پر غور کریں کہ کیا جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک اور برباد قرار دیا ہے کہ ہمارا بھی نام انہی میں سے تو نہیں ہے کہ ہم بھی ان ہلاک ہونے والوں میں سے اور برباد ہونے والوں میں سے ہیں جن کی قسمت میں اللہ نے رمضان لکھا تھا لیکن اپنی گناہ کی مغفرت نہیں کرا سکے اللہ سے دعائے اللہ کا منیسائی المسلمین وستغفر انہی اللہ قفر الرحیم وآخر وطاوانہم بلالی